کہ نیپال میں ٹک ٹوک بند ہو رہے جیسے انڈیا میں بند ہوا تھا اسی طریقے سے نیپال بھی ٹک ٹوک بند ہو رہے تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہیلو گئیس سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ ٹریننگ ہو رہے بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہے کہ جیسے ٹک ٹوک انڈیا میں بند ہو گیا اسی طریقے سے کھرنیا پال میں بھی ٹک ٹوک بند ہونے والا ہے تے ویڈیو سوشل میڈیا پہ اچھکر ٹک ٹوک پہ دیکھ لو یا فیس بک پہ ہے اسٹاگرام پہ اگر نیپال والے کوئی بھی اگر ویڈیو اپلوڈ کرتے تو سب سے زیادہ ٹریننگ میں یہی ویڈیو چل رہے کہ نیپال میں ٹک ٹوک بند ہو رہے جیسے انڈیا میں بند ہوا تھا اسی طریقے سے نیپال بھی ٹک ٹوک بند ہو رہے تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو جس طریقے سے نیپال میں بھی ٹک ٹوک بند ہونے والا ہے ٹک ٹوک بند ہونے کا ریجن ایک ہی ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ کے اوپر اگر ویڈیو بنانے لگتے ہو یا نیتے کے اوپر نیتا لیڈر کے اوپر اگر آپ ویڈیو بنانے لگتے ہو وہاں کے سرکار کے اوپر میں آپ سرکار کا خلاف ویڈیو بنانے لگتے ہو کسی بھی اپلیکیشن کے جریعے تو وہاں پہ اس اپلیکیشن کو بند کیا جاتا ہے اسی طریقے سے انڈیا میں بھی ہو رہا تھا انڈیا میں بھی ٹک ٹوک کے اوپر ہمیسا پولٹیکس کے خلاف ویڈیو بنایا جا رہا تھا ٹک ٹوک کے اوپر ہمیسا پولٹیکس کے اوپر خلاف ویڈیو بنایا جا رہا تھا اسی طریقے سے نیپال میں بھی ابھی ہو رہا ہے ٹک ٹوک پہ وہاں پہ جو گورنمنٹ وہاں کا جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر میں سب سے زیادہ گورنمنٹ کا خلاف ویڈیو بھی نیپال میں ٹک ٹک پہ ٹک ٹک پہ ٹک ٹک پہ بھی وائیڈل میں چل رہے ہیں کہ نیپال میں بھی ٹک ٹک بند ہو سکتے ہیں تو یہ پورا ابھی کنفورم نہیں ہوا ہے بند ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے چھوٹی سی جانکاری آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو سیر جرور کرنا